اتر پردیش کی رازدھانی لکناؤ اپنے ذائقے کے لیے تو پرسید ہے ہی آپ کو بتا دے یہ سہر میں اب ایک نئی خاصیت کے لیے بھی چرچہ میں ہے یہاں کے ایک کپل نے اپنے ایک کری اور ایک بڑیانی کے ساتھ کھانے کے سوکینوں کا دل جیت لیا ہے آپ کو بتا دے یہاں پہ کھانے کے لیے لوگ دور دراز سے ان کے سوادیس وینجن کو چکنے کے لیے آتے ہیں دکان مالک کا کہنا ہے کہ وہ فرکہ بات کے رہنے والے ہیں اور کوویٹ کے ٹائم ان کی نوکری چھوڑ گئی تھی تب ہی سے یہ بزنس کر رہے ہیں ہم نے فرکہ بات چاہے ہیں یہاں پر فرکہ بات چلینے والے ہیں کوویٹ کے پیشنے میں پریشانیاں ہم لوگو ہوئی ہم لوگو پیچر تھے پرائیویٹ سیکٹر میں اور میں پاپا 10 فرارتا تھا اور یہ سوڑا پیشن میں تھے سوڑی کووویٹ سیکٹر میں سب کو پریشانیاں ہوئی آسان نہیں کہ ہم ہی پریشان رہے اس میں اور بھی سب لوگ پریشن سب بھی پرشانیاں پورا دیس پورا پریشان ہو گیا تھا پورا آپ سمجھے پورا ورڈ ہی پریشان تھا اس میں تو اس چیز پرشید ہے پورا پیچرز کو ایسا کہا تھا ہے کبھی سردی کم دے رہے کبھی ایسا ہوا رہا ہے کبھی ہمارا بچہ پریشان نہ ہو گیا ہمارا بچہ پریشان نہ ہو گیا ہے ہمارا بچہ پریشان نہ ہو گیا ہم ابھی تو دو ہی ہے ایک کری ہے ایک بریانی ہے اور باکہ آمیر ہاں پر ہی تو کلتے گیتا ہے باکہ بیٹی بڑھانے والے ہیں اس میں اور بھی دو بیٹی اور پڑھائیں گے بھی جلدی میں ہی باکہ کوویڈ میں ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی پریشان رہے ہیں سب ہی پریشان رہے ہیں ہاں اس سے سوڑا سا سیٹیفیشن ہے ہم لوگوں کو کہ آگے کلتے سیٹیفیڈ ہو جائیں گے ان کا یہاں پہ جیسے جو ان کا بریانی رہتا ہے بہت تہی رہتا ہے انہیں زیادہ مسائلے دار رہتا ہے انہیں مطلب آن ایوریج مطلب کہیں جائیں گے تو بہت مسائلے دار ہے بہت سپائسی ہے تو ایسا نہیں اور ایک ریٹ بھی بہت ایوریج ہے پاس میں ہی ایلو کے نیا کیمپس ہے یہاں جو بچے ہوسٹل میں رہتے ہیں آس پاس ان کے لیے بہت بھی اچھی جگہ ہے کھانے کے لیے اکسر لوگ آتے ہیں ہم لوگ پیچ کے لوگ بھی آتے ۔ ۔ ،